ناظرین اکرام جیمز ٹی وی کے کہ ہم جو جیمز ٹی وی کی مطلع الفجر کے عنوان سے ساہر نشریات کرتے ہیں یہ ہم اپنے چینل کی چھت پر یہ سارا سیٹ لگاتے ہیں اور یہ خوبصورت سے محفل یہاں راستہ ہوتی ہے ہم چل رہے تھے انزلہ سرفراز کی طرف اور انزلہ سرفراز سے ہم سنیں گے نات انزلہ کون سے نات سنا رہی ہے آپ ہمیں باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا کیا بات ہے باندھے ہاتھوں کی میری لاج سے نبھائے رکھنا خوبصورت نات سلی اللہ نبی نا سلی اللہ نبی نا سلی اللہ محمد محمد سلی اللہ شفیئے نا سلی اللہ شفیئے نا سلی اللہ محمد محمد سلی اللہ نبی اللہ محمد 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 سلی اللہ نبھائے نبھائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی میری میری علاج نبائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے باندھے ہاتھوں کی زرائے خاک کو خرش شید بنانے والے زرائے خاک کو شید بنانے والے زرائے خاک ہوں میں مجھے مجھے قد موسم لگائے لگائے مجھے رکھنا باندھے ہاتھوں کی صدقہ زہرہ کا علی کا حسن کا صدقہ صدقہ زہرہ کا علی کا حسن کا صدقہ سب کی نسبات نسبات سے میری بات بنائے بنائے بات بنائے رکھنا بات سب کی نسبات نسبات سب کی میری بات بنائے رکھنا بات ہاتھوں کی اور جھڑکیاں کھانے کے قابل تو نہیں ہوں ہوں آقا جھڑکیاں کھانے کے قابل تو نہیں ہوں ہوں آقا مجھے کو بے درد زمان آنے سے بچائے بچائے رکھنا مجھے کو بے درد زمان آنے سے بچائے رکھنا رکھنا میرے سرکار میرے سرکار بنا بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت ناعت انداز میں احترام پڑی ہے ناظرین اکرام یہ بھی ہماری خاص تربیت بھی ہے اور ہماری خاص پہچان بھی ہے ہماری کوشش ہے کہ اقدار میں ظاہر ہے کہ تبدیلیں آتی ہیں روایات میں بھی تبدیلیں آتی ہیں مختلف چیزیں آپ کی اقدار کا اور روایات کا حصہ بند سے لی جاتی ہیں لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو بھی اختیار کرلیں جو ہمیں زیب نہیں دیتی یہ موضوع نہیں دیتی اور ناعت کے حوالے سے میں خاص طور پر برولہ اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ناعت خانوں کو ناعت کی طرزیں ایسی ہی جس کا بھی تذکرہ بھی جنہیں نے بھی کیا تھا کہ ایسی طرزیں بنانے چاہیئے کہ جس میں آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور احترام ظاہر ہو صحیح صحیح اور میں اس حوالے سے میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک واقعہ ہم اپنے بزرگوں سے حیدر آباد کیا سنتے آئے کہ ہمارے اس شہر کی پہچان ڈاکٹر غلام مصطفی خان صاحب ایک محفل میں شریک تھے اور وہاں پر ایک صناخان ناعت کو پڑھا اور ناعت پڑھتے ہیں انہوں نے کسی جگہ پر جہاں پر غیریک علاق بھی لگا ہو گیا وہ کہچا بھی لیکن انہوں نے اس انداز سے کہچا کہ ناعت صاحب کیونکہ خود بڑھے ایک بڑے متحمل مزاج شخصیت تھے بہت لیکن انہوں نے وہاں پر اس ناعت خان کو ڈاٹا اور ڈاٹتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اپنی ہواس سرکار کی ہواس سے ملند کرتا ہے یہ الفاظ کہہ کے ڈاٹا تو اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ناعت خانی کو ایک خاص ایک فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے جہاں پر ایک احترام کے جسموں سے چیزوں کو نکال 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 لیتا ہے اس بات سے غرض نہیں ہوتی بہت سارے سنہ خان کو کہ وہ کس کے حضور کڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ دربار کے جہاں پر حاضری سے پہلے جبریل علیہ السلام کو بھی اجازت لینی پڑ رہی ہو اور ہم وہاں پر بے دھلک اس طرح سے چلے چلے جا رہے ہوں اور ایسے الفاظ کر رہے ہوں تو اس میں ہم نے آج کل بہت سارے سنہ خانوں کو دیکھا ہے اس حوالے سے ناتے پڑھتے ہیں بھی لیکن میں یہ انصر کروں گا کہ اس بات کے خیال رکھیں کہ آپ کس کے حضور کیا بات کر رہے ہیں اور اس میں سب سے پہلا جو قرینہ ہے وہ عدب کا ہے احترام کا ہے اور میرے ساتھ حدرباد کے وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا آغاز کیا اور میں خاص طور پر اس حوالے سے یہ بھی بات کروں کہ نات خانی کے مقابلوں کا آغاز کیا صرف فرمائش بھی آئی ہوئی ہے اقبال قاسم صاحب نے ایک تو حمد کی فرمائش کی ہے آپ نے حمد کے اشار بھی پڑھنے ہیں اور وہ اشار پڑھتے ہوئے آپ نے شاید نبول اخترالخادری صاحب کو جناب یونس عظیم صاحب کی لکھی ہوئی نات کی دعوت آپ دیں گے لیکن اس سے پہلے یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیا ایک دم سے خیال آیا کہ نات کا مقابلہ کروایا جائے ہیدر آباد میں اور کیا کیا وسائل اور مسائل آئے سامنے کیا لطف رہا کیا انداز رہا اور کیا ایسا ریسپونس رہا اور کس طرح کی نات سننے کو ملی کیا جذبات تھے بہت شکریہ جناب وقار یہ ستر کی دعائی کی بات ہے اچھا تو اس زمانے میں ماہ رمضان کے دوران ہمارا یہ ارادہ ہوا کہ بھئی جشن نزول قرآن کے علمان کے تحت کیا بات ہے مقابلہ انات اور مقابلہ حسن قرط اور تقسیم انامات کی تقریب وغیرہ کا انداز کیا جائے تو اس سے پہلے حسن قرط کے مقابلے اور مسابقے تو ہوا کرتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں لیکن انات خانی کا مقابلہ کم از کم حیدراباد شہر کی سطح پر کبھی نہیں ہوا تھا ہاں پی ٹی وی پر بھی یہ اسٹارٹ نہیں ہوئے تھے اس سے بھی قبل دو چار سال قبل پہلے کی بات ہے بابا تو اس طرح جو ہے ہم نے یہ سوچ کر اور اس کے تربیج کے لئے کام شروع کیا تو ہر سال جو ہے پھر یہ سالانہ مقابلے کا انقاد ہوتا تھا رمضان شریف کے آخری اشرے میں اچھا تین روزہ پروگرام ہوتا تھا جس میں پہلے روز یہ جناب حسن قرط صحیح کی محفل ہوتی تھی اس میں تمام شہر ہیدراباد ہوتا یہ صرف کل ہیدراباد سطح پر تھا صحیح صحیح تو دوسرے روز پھر نات خانی کے مقابلے کا انقاد ہوتا تھا صحیح ان مقابلوں میں جو پوزیشن ہولڈر نات خان اور قرآن بچے ہوتے تھے ان میں انعامات کی تقسیم کی تقریب ہوتی تھی وہ ایک بڑے جلسہ عام کی صورت میں ہوتی تھی اور علامہ شاہ احمد نورانی صاحب بزاعت خود وہ ہر سال آئے کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے انعامات دیا تھے نزول قرآن کے موضوع پر تقاریر وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے تو جیسا میں نے عز کیا کہ یہ مقابلے کل حیدر آباد سطح پر ہوتے تھے اور اس کی خبریں اخبارات وغیرہ میں بھی شاہ ہوتی تھی تو ہم آڈیشن کے لیے ایک خبر جاری جاری کرتے تھے جو تمام اخبارات میں چھتی تھی تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بچہ وہ آڈیشن کے لیے اپنے والد کے ساتھ آگیا آڈیشن میں اور خان اختر ندیم صاحب ہم دونوں حضرات مل کر وہ آڈیشن لیا کرتے تھے بچوں کے تو وہ جو بچہ آیا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ تو وہ بچہ تھا کارانچی کا تو جناب وہ بچہ آڈیشن میں کامیاب بھی ہو گیا تو ہم نے اس سے ایڈریس وغیرہ انہوں نے اس کے والد نے بتایا کہ ہم کارانچی سے آئیں تو میں نے کہا کہ حضرت یہ تو کل حیدر آباد سطح پر ہوتا ہے اور آپ کارانچی سے آئے کہ ہم نے تو جنگ اخبار میں پڑا تھا تو ہم میں بچے کو لے آیا ہوں تو میں نے پھر یہ سوچا کہا یہ چلو بچے کو لے آئے ہیں اور بچہ کامیاب بھی ہو گئے آڈیشن میں تو چلو اس کو مقابلے میں لے لیتے ہیں مگر اس کو ایک خصوصی انعام دے دیا جائے گا سپیشل کے بھئی یہ کارانچی سے آئے ہیں تو یہ سوچ کر اس کو شامل کر لیا بچے کو پھر وہ مقابلے والے دن آئے بچہ اور اس کے والد دونوں اور انہوں نے پڑا اور پھر ان کو خصوصی انعام دیا گیا وہ بچہ جناب پھر بڑا ہو کر ایک بڑا زبردست نادخواں بنا انتقال ہو گیا اس کا وہ دف پر جو ناد پڑا کرتے تھی کیا نا راشد آزم اچھا 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 وہ بچہ راشد آزم تھا اچھا 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 تو یہ اروداد ہے صاحب اچھا 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 یہ ناد خانے کے مقابلوں کی واہ 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 اور مجھے یاد ہے ذرا ذرا کہ کافی اور اب حافظہ بھی نمزور ہو گیا عمر کے لحاظ سے تو سب سے پہلا جو مقابلہ ہوا تھا تو اس میں ایک بچہ وہ تھا وہرا اس کی کاسٹ تھی اس نے پہلا انام سب سے پہلے وہ حاصل کیا تھا وہ بچہ آج کل جو ہے امریکہ میں ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ جہاں اور اس کے بعد پھر وہ مزید قبہ کے امام صاحب تھے ہمارے عبدالسطار حاشمی صاحب تو ان کا بچہ تھا عبدالعزیز حاشمی دوسرے سال اس نے انام حاصل کیا پھر تیسرے سال جو ہے مقابلے میں آغا آغا زلفقار علی نے انام حاصل کیا تو آغا زلفقار علی اور یہ آغا گوھر علی یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ جب اس کے بڑے بھائی نے زلفقار نے جب یہ انام حاصل کیا اور اس کا اناؤنس ہوا کہ پہلی پوزیشن حاصل کیے تو آغا گوھر علی نے چونکہ بچے بچے تھے تو اس نے باقاعدہ اس سے لڑنا شروع کر دیا اچھا یعنی یہ ایک کیفیت تھی کہ بھئی تو نے کیسے انام لے لیا یہ وہ اتنے معصوم بچے تھے تو اس قسم کے یہ اس کے بعد پھر آغا گوھر علی اور جناب یہ نظیر فرید عیسائی مرہوم اپنے یہ جو یہاں یہاں رہتے ہیں نا اپنے کیا کہتے ہیں اس کو ہاں ہاں تو یہ اچھا ہمارا ہی رہی کا تھا جس نے پہلا انام لے لیا ہے نا وہ دوبارہ نہیں وہ دوبارہ نہیں بہت شکریہ اکبال قاسم صاحب اور ہمارے سید بوین الدین صاحب اور جو بھی دوست احباب وہاں بیٹھے ہیں اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو لائک بھی کیا اور نہ صرف میری بلکہ ہمارے سی او صاحب جو بکار صاحب کی حوصلہ افضائی فرمائی اس کے لئے اظہار تشکر آپ کی فرمائش حمد کے اشار پیش کر رہا ہوں اصل یہ صحبہ اکبر آبادی صاحب کا کلام ہے اور کسی زمانے میں صحبہ اکبر آبادی صاحب ہمارے محلے کے ساتھ اس تلک چاڑی پر ان کی رہائش ہوا کرتی تھی تو پیش کر رہا ہوں کہ اے ساقیِ الْتَافْخُو آہا اللہ ہوں اللہ ہوں اے ساقیِ الْتَافْخُو اللہ ہوں اللہ ہوں لانا ذرا جامو سبو آہا اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں لا بادہِ گلفان دے بھر بھر کے پہ ہم جام دے بھر بھر کے پہ ہم جام دے پیاسا ہوں میں ساقی ہے تو اللہ ہوں اللہ ہوں پیاسا ہوں میں ساقی ہے تو اللہ ہوں اللہ ہوں ہر جام میں جلوہ تیرا ہر قطرہ آئینہ تیرا ہر جام میں جلوہ تیرا ہر قطرہ آئینہ تیرا ہے میں قدے میں تو ہی تو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اور یہ شاق یہ شاق یہ یہ شاق یہ پھولو سمر یہ رس بھرے میٹھے سمر مٹی میں یہ جوشے نمو اللہ ہوں اللہ ہوں اور جناب کہ یہ تیرا سبا بھرتا ہے دم اس پر رہے ہر دم کرم کہتا پھرے یہ چار سو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں بہت شکریہ سبحان اللہ اور انہی اشار کے ساتھ میں دعوت ناد دے رہا ہوں جناب سید بلکہ سید ہی کہیں درسردار ہیں آپ تو شاہد مقبول اختر القادری صاحب اور کلام ہے یونس عظیم صاحب کا یونس عظیم صاحب کا خاص کلام اور انہیں بڑی محبت کے ساتھ اس کی طرز بھی بنائی ہے اور یہ اپنے خاص اعتمام رکھا ہے ناظرین کرام کہ جو شورہ ہمارے یہاں موجود ہو میری کوشش ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا کلام کوئی ان کی زندگی میں ہی اوصلہ افضائی کا بھی سبب بننا چاہیے کتنا خوبصورت کلام لکھا یونس عظیم صاحب کا کلام پیش کر رہے ہیں جناب شاہد مقبول اختر القادری صاحب اور بہت ہی حسین کلام ہے وقار بھائی یقین یعنی ہے جب میں نے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر پھر اس کی زمین دیکھے تو پھر مجھے وہ یاد آگئی کہ خوشبو حید و عالم میں تیریا ایک گلیت کیا بات ہے مگر اس کی طرز جس انداز سے سرکار نے عطا فرمائی ہے ہاں ہاں وہ آپ ذرا دیکھئے گا کیا بات ہے بہت کمال کلام اور کلام طرز اس پر آئی الحمدللہ پیش کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے کیسے ہو بیان آپ کے آسا فے حمیدہ کیسے ہوں بیان آپ کے آسا فے حمیدہ کیسے ہوں بیان آپ کے آسا فے حمیدہ یا رب تو عطا کر مجھے الفاظی چیدہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبان اللہ سبان اللہ آہا معافی چاہتا ہوں یا رب تو عطا کر مجھے الفاظی چنیدہ باری جو زبان پر ہوئے جاری محبوب کی مد حد محبوب کی مد حد محبوب کی مد حد محبوب کی مد حد تو عطا کر مجھے اقل فاز چنیدہ رحمت و بصیرت و شریعت و سیاست رحمت و بصیرت و شریعت و سیاست وہ عظمت اخلاق کے دیدہ نشنیدہ 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 ملک صاحب بھائی یہ شیر حاصل کلاف اور انتائے خوب چوشش ہے فرماتے ہیں جنہوں سازیم سائے ایسا حب قرآن فقط آپ ہی میرا ایسا حب قرآن فقط آپ ہی میرا مصلق بھی ہیں مذہب بھی ہیں ایمان اقید 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 ہو چشمے کرم کرم کٹے بد ہے نبی میں ہے دشت سخن نور میں آبو ایمان اقید ہے دشت سخن ہر میں ابو ایرمید دا مہ کے میرے قلب دہنمد ہے نبی سے مہکے ہیں میرے قلب دہنمد ہے نبی سے اے نازش دین راحت جان اے گل چیدہ اے نازش دین راحت جان اے گل چیدہ رحمت نظر کی جیے یا شافر محشر رحمت کی نظر کی جیے یا شافر محشر یا شافر عاصی ہم خطا کار ہم دام ہے دریدار یا یا رب تو عطا کر مجھے الفاظ جنیدار بہت 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 نبی حسرت جان 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 یا نصر خستا دیدار نبی نبی حسرت جان یون نصر خستا خاطر جو کبھی دار ہے تو دامن ہے نمی دار خاطر جو کبھی دار ہے تو دامن ہے نمی دار دار کیسے ہوں پیان آپ کے آسا فِ خمی دار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام ہم کیا خوبصورت نات انداز میں بہت خوبصورت بہت لطف آگیا اور غیر مرددف نات ہے اور کیا اپنے قافیوں کو نبھایا ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور آپ کے تفیل ہم سب کے ساتھ ہی ہم بارگاہ رسالت مآاف صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیعہ نات پیش کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حضرت عائشہ صدی قرآن اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیسے گزار دیتے تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہی سب کچھ قرآن وہی سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے وہی شب و روز ہیں تو اس شب و روز کو دنیا بھر میں جس جس انداز سے پڑھا جا رہا ہے در حقیقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی گزارنے کا طریقے کا پرچار ہو رہا ہے کہ کس کس طرح سے اور میں جب زنید ملک سے سن رہا ہوتا ہوں قرآن کو پڑھنے کا انداز تو میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کس کس انداز سے اللہ اپنے محبوب کی سنا کر رہا ہے اللہ اپنے محبوب کے زندگی گزارنے کی طریقے کو عام کر رہا ہے کہ جس کو جو طریقہ اچھا لگے وہ اس طریقے کو اس خطے کے انداز میں اس کو اختیار کیے چلے جائے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ رحمت للعالمین ہے تو پوری کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا کلچر جس کی ثقافت جس کا گفتار کا انداز وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یا ان کی گفتار میں نہ آئے کیونکہ رحمت للعالمین کی تو ذمہ داری بڑی جاتی کہ وہ پوری پوری عالمین کی رحمت کی نمائندگی کر رہے ہوئے اللہ کے حضور موجود ہیں اور ہم سب کی شفاعت کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اور یہ خوبصورت انداز کے ساتھ میں جنیت کی طرف چلوں گا کہ پوری دنیا میں کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جس جس طرح سے آپ نے پچھل سال بھی اس کا تذکرہ کیا تھا اور بڑا لوگوں نے پسند کیا تھا کہ کس کس طرح سے قرآن شریف کو کہاں 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 کس کس انداز میں پڑھا جاتا اور آپ اس کی مثالیں بھی پیش کرتے رہیں گے تو ہمارے لئے بھی اس وقت ہمارے ساتھ کوئی لائف کال پر بھی موجود ہے پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوال جنیت بلی کی طرف ہم پیچتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم کون صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں وقار بھائی میں شاکر شکر نبیت بات کر رہا ہوں شاہ بزار حیدہ آباد سے میں اقبال قاسم ہے ہمارے ساتھ مہین بھائی ہیں سید مہین الدین عمران چکتی صاحب ہیں نصر الدین انجم ہیں سینی صاحب ہیں میں ہوں سلمان انجم ہیں راشد بھائی ہیں ہاں 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 ہم سب مل کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام آپ نے وقار بھائی حیدر آباد لیویل پر میں نے میری عمر بھلے اتنی نہیں ہے لیکن میں نے ہیدر آباد لیویل پر ایسا پروگرام نہیں دیکھا ماشاء اللہ آپ نے بہت شاندار بہت زفرداد سیٹنگ بھی میں بڑے غور سے بری زفرداد آپ نے سیٹنگ اسپک کی ہے بہت اچھا آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں اللہ تعالی آپ کا نام وقار تو ہے ہی اللہ تعالی آپ کی ادھو تو وقار میں اور زیادہ اضافہ فرمائے میری شیف بھائی ہے حضاریت تھی میری چھوٹی تھی شیف بھائی ہے ہمارے ہمکل بھی ہیں وہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اردو ترجمہ کے ساتھ تو میں ہم اچھا رہا تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ یہاں بھی سنا دیں لائز تو اور مدہ دوبالہ ہو جائے گا کیا بات ہے کیا بات ہے بلکل بلکل اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سیوائی وہ اپنا منظوم جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے وہ سناتے ہوئے جنید ملک کی طرف ہم چلے جائیں گے جنید ملک پر پورے دنیا میں کس کس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی پیش کریں گے بہت شکریہ اپنے شاکر نوید اور آج ماشاءاللہ سلمان انجم اور راشد بھی آگئے ہیں اس محفل میں حالانکہ وہ اکثر بہت لمبے لمبے عرصے کے لئے غیر عاضر رہتے ہیں مگر شاید اس پروگرام کے وئے سے وہ ساکھ اکھٹے ہوگئے ہیں اور یہ بھی ہمارے لئے خوشی کی بات ہے اور حوصلہ افضائی کا اقدام ہے ان کی طرف سے تو بہرحال دوستوں نے فرمائش کی ہے سورہ فاتحہ کا منظوم اور اتفاق سے یہ بھی سبا صاحب کا ہے کیا بات ہے سماناللہ تو نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغازِ بیان جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان ہیں سزا وارے خدا پاک ساری خوبیاں جو ہے رب سارے جہانوں کا رحیم و مہربان ہیں وہی انصاف کے دن کا بھی مالک بے گمہ کیا بات ہے سبحاناللہ یا الہی ہم فقط کرتے ہیں تیری بندگی اور ہوتے ہیں تجھی سے طالبِ امداد بھی یا الہی ہم کو سیدھے راستے پر تُو چلا ان کا راستہ جن پہ انعام و کرم تیرا ہوا راستہ ان کا نہیں جن پر غزب کی ہے نگاہ اور نہ ان کا راستہ جو ہو گئے گم کردہ راہ کیا بات ہے سبحاناللہ بہت شکریہ بڑی نوازش اور جنید ملک ہمارے پاس وقت بھی کم ہے لیکن یہ کہ سب یہ اس بات پر بڑے جب تذکرہ ہوا کہ پوری دنیا میں جس جس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں چاہے وہ ایشین کنٹریز ہوں یا افریکن کنٹریز ہوں ان میں کیا کیا روئے کی لہجے کی تبدیلی آتی ہے تلفز کی کیا تبدیلی آجاتی ہے وہ ہم ایک پوری نظر ایک ڈالتے ہیں بہت شکریہ بکار بھئی سب سے پہلے ہم ہیدر آباس سے تھوڑا سا بہار نکلتے ہیں اور میرا اتفاق ان آفسس میں بہار نکلا کراچی میں لیاری کے اندر تو ایک مسجد کے اندر جو ہے میرا مغرب کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو جب میں نے مغرب کی نماز وہاں لیاری کے اندر پڑھی ایک کشتی والی مسجد بڑی مشہور ہے ایک چوک ہے بڑا مشہور وہاں پر تو جب وہاں پر مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا تو جب میں نے قاری صاحب کا لہجہ سنا تو مجھے لگا کہ میں شاید یہ کوئی انڈونیشیا کہ یہ قریب کسی کنٹری کا میں یہ لہجہ سن رہا ہوں اچھا میں جب آپ کو وہ لہجہ پڑھ کر بتاؤں گا تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تھوڑا سا اجنبی انداز ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انداز میں قرآن کو نہیں سنا ہوگا کیونکہ ان کی جو زبان ہیں جس طرح ہمارے پشتو ہیں کچھ انداز ہیں جن کا انداز کھڑا ہے ایون آپ عربی کو بھی جب مکہ کے اندر سنیں گے نا تو عربی کے بولنے کا انداز کھڑا ہے جب ہم مدینہ میں سنیں گے وہ دیمے انداز کے اندر بات کرنے ہیں ان کے انداز ہیں لہجہ کا فرق ہے ان کے اندر میں آپ کو مثال میں سورہ دعا پڑھ رہا ہوں وہ آیات جو ہے ان کی سورہ صافات پڑھ رہے تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَا وَلَثَوْ فَيُعْتِكَ رَبُكَ فَتَرْدَا یہ بھی وہ لہجہ اب یہ پرٹیکلر صرف میں آپ کو کراچی کے عمومن ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مساجد کے اندر جتنا زیادہ خوش الحان کاری آتے ہیں خوبصورت انداز میں پڑھ سکے اچھی چیز ہی ہے تو جب وہ لیا رہی چونکہ وہاں پر زیادہ بلوچی زبان بولی جاتی ہے اور جو لہجہ ہے وہ خڑا لے جائے تو وہاں پر مجھے یہ بھی تریڈیشنل ملی گیا ادروائز تو ہم نے وہاں کی مساجد میں نماز پڑھی نا تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ چاہے باہر سے بلانے پڑھ جائیں کاری وہاں بھی لیکن انداز یہ ہی ہوتا ہے ایون یہ کہ جب آپ سعودیہ کے اندر یا دوبائی کی ساتوں ریاستوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے تے کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر ترابی کر پڑھانی ہے تو حافظ پروائیڈ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اصل وہی آپ کی بات کے تتکون اور اس پر ہم لوگ جو ہے نا اصل میں نہیں آپ آ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ سپیڈ میں چلے آتے ہیں چونکہ ہم مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے اس کا لیکن جب آپ اہلِ عرب کو پڑھتے ہوئے سنیں گے تو وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں انداز میں خوشی کا تاثر آتے ہیں وہ متفکر نظر آتے ہیں آپ کو کئی جگہوں پر کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کب خدا دوزق کا ذکر کر رہا ہے کب آپ کی تعریف کب کب اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقن انسانا فیاسا نہیں تک کب اللہ کہہ رہا ہے کہ رحمان اللہ کب آپ کے بولنے کی بیان کر رہا ہے تو یہ چیزیں ساری جو نا وہ ان چیزوں کو ان کی حلاوت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو نا اسی طریقہ اچھا بہت سارے ریجن ہیں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح چائنیز ہو گئی ایرابک ہو گئی انگلیش ہو گئی دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے ایرابک حال ہے کہ ایک بہت ٹف لینگویج ہے لیکن اس کے باوجود دنیا کی بڑی زبانوں کے اندر عربی زبان کا شمار ہوتا ہے تو کچھ جو لہجے اچھا آپ نے انڈونیشیا کی بات کی نا اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک آگئے تھے چونکہ عرب سے گزر رہا تھا میں اپنے انداز دوں میں ذہن سے ایک چیز ایک سانچہ لے کر چل رہا تھا عرب سے نکلنے لگا تو ایک نام ایسا آگئے کہ مجھے لگا کہ اس کا ذکر کیے بغیر مجھے یہاں سے نہیں نکلنا چاہئے دوہدر تین کے اندر امام تھے ان کا نام تھا الشیخ البدر اور وہ جو ہے وہ پہلے امام تھے کعبے کے جنہیں مدینہ شریف کے تھے اور کعبے کے اندر وہ امام تھے اور انہیں کہا گیا تھا ہمارے ہیں جس طرح ٹائٹل دی جاتے ہیں خوش الحانی پر وہ پیورلی بلبل مدینہ کا جو ٹائٹل ہے نا وہ سب سے پہلے ہونے پہلے گیا تھا امام کعبہ ہوتے ہوئے نا وہ اتنے دھیمے لہجے گئے نا حال ہے کہ عرب کا خاص طور پر میں نے آپ کو مکہ کا ذکر کیا اور تائید بھی کیا وہ تھوڑا سا ایک سخت ہوتا ہے نا اگریشن ہوتا ہے ان کے اندر اور وہ پڑھتے ہیں میں آپ کو انداز بتاتا ہوں آپ کو زیادہ سمجھنے میں مدد ملے گی اس کی میں سمجھنے آیات کا انتخاب سکتے ہیں اصل میں اس کے ساتھ سے جائے وہ موسیقا لا ایک راہ في انتیل قد تبین الرشد من الغیل فمن يكفر بالتاور وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْغُرْوَةِ الْغُسْخَا لَن فِصَابَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سبحانہ جب اس ماحول کے اندر ہم بیٹھے تو ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہم آنکھ کو بند کر کے اس کے بعد اس تصور کے اندر چیزوں کو سنیں کچھ جگہیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا نیلم بیلی اپر نیلم بیلی ہے کشمیر میں تو وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا بارڈر بلکل سامنے ہواں بیٹھے ہوئے تھے ایک بچے کے ساتھ بچے نہیں کہوں گا میرا ہم عمر لڑکا تھا تو اس طرح میں اپنی عمر کم کر جاتا ہوں تو وہ ستائیس سال کے ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ بھی اس کے ٹانگ میں گولی لگی بھی تھی اور ہم کچھ چیزوں سے ڈسکس کر رہے تھے رگارڈنگ دئر پولٹیکل سچویشن تو اس نے جو ہے نا ہر ہوتا ہے نا میرے ساتھ جو دوست تھا اس کا زیادہ انٹرس اس طرف تا میرے یہ تھا کہ یار وہ پڑھتے کیسے ہو ہاں پڑھتے کیسے ہوں میرے مصلب کی چیز ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا پڑھتے کیسے اس نے جو ہے وہ اب چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا زیارت سرائیکی کا بھی ایک ٹچ ہے پشتوں کا بھی ایک ٹچ ہے کیونکہ مانسیرہ ڈسٹرک آپ نے ایسی دیکھی ہے وہ اس سے ٹچ ہی کرتی ہے ساتھ ساتھ مظفر آباد و شاردہ والی جو سائیڈ ہو جاتی ہے اس بچے نے ایک بالکل ایک آسان والے انداز کے اندر ہی پڑھ لیا تھا اچھا ہم انٹرس اس لئے پیدا ہوا کہ جب اس نے بتایا کہ اس کا تعلق بیسیکلی مسجد سے ہے وہ یہاں پہ مدرس کے تعلیم بھی حاصل کرتا ہے تعلیم دیتا بھی ہے وہ تو مجھے اس میں زیادہ ہے کہ یہ شاید کچھ مجھے ایک چیز پڑھ کے مجھے سنا سکے کچھ ہو تو انہوں نے جو لے جب میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھنے کی جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک و وضعنا انکا بزرک اللذی ان قد ظہرک ورفعنا لکا ذکرک مجھے یہ لگا کہ ایک بڑی خوبصورت انداز میں کیا کہ انیکسپیکٹڈ تھوڑا سا میری امید سے اوبر تھا تو مجھے یہ لگا کہ شاید آپ نے کسی کو سنا ہے کسی لہجے کو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی اس انداز کے لہجے کو پڑھتا ہے میں تھوڑا سا افریکن گنٹریز کی صرف چلا گیا کہ وہ لوگ اس انداز میں ٹکڑے کر کے رکھوں نا ٹکڑے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو مجھے لگا کہ شاید یہ اس وجہ سے اسے لیبیا والی سائیڈ پر خاص طور پر وہ لوگ پڑھتے ہیں جملے کو تو آپ کو لگے گا کہ یہاں پر جو نا اسے ختم کیا جا رہا ہے قطع کیا جا رہا ہے اسے نا آپ کو فیل ہوتا ہے وہاں پر تو ان سے پوچھا کہ یار ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات بتا دیں یہ تو میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہوئے تو ایک ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی بندہ ایسی بات کر جاتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یار اب میرے لیے اولریڈی وہ ایک ایک ایکسپیکٹڈ تھا بچے نے اتنا پیارا اس رڑکے نے پڑھا پھر اسی بات دوست سے تو میں نے کہا یار تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کہا کہ یار اصل میں تمہاری پوری توجہ تھی تو صحیح اس طرف اچھا اسی وقت اس نے اس حوال کر لیا کہ یار اب اس نے خود بھی فرمائش کی کہ یار آپ بات کو جو ہے نا آپ بھی پڑھ کے سنیں تو میں نے بھی کوشش کی کہ یار تھوڑا سا جو نا روپ تو آئے نا یار دو چاہر تو میں بھی اس کو جو نا تھوڑا سا بتا دوں دیمہ دیمہ سا پڑھ کے کہ یار ہم بھی ادرباد سا آئے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا ہم نے بھی پڑھ کے تو اس نے مجھ سے بوچھے کہ یار آنکھ کیوں بن گیا آپ نے میں نے کہا یار وصل میں اس نے کہا کہ آپ کو یہ یہ آپ کو مزہ نہیں آرہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا آپ پہاڑی پر بیٹھے ہیں سامنے دریہ بہرہ ہے آپ اتنی ساری جو نا وہ انچی دو اور لٹریلی پھر میں نے اس سے دوبارہ فرمائش کی کہ آپ کو یار لہجہ مجھے پڑھ کے سنا دیں اس نے اسی انداز کی لیکن بالکل جو نا اس نے جو پلین ہمارے یہاں پر ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یا کناب دو یا کنستائین دن سے وہ وہیں ٹکڑو پر رہا تھا لیکن افلو آگیا تو اس نے اور لٹریلی اٹھ دیٹ ٹائم میں نے فیل کیا کہ اب مجھے نظر آنے لگا ہے کہ وہ جو جب میں نے پہلے سنتے ہوئے اصل میں مس کر دیا تھا کہ اس کے برابر کے اندر ہی کچھ پودے لگے ہیں جہاں پر ایک تتلی بیٹھی بھی ہے میں نے فیل کیا کہ پانی جو بہتا ہے اس کا اپنا ایک شور ہوتا ہے میں نے محسوس کیا کہ یہاں کے جو پرندے ہیں یہ کچھ الگ قسم کے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو کوئے گھوم رہے ہیں ان کی چونچ وائٹ نہیں ہیں ہمارے والوں کی طرح یہ تو بلیک ہی ہیں مکمل طور پر وہ چیزوں اس وقت جب آپ خدا کی قدرت کو دیکھتے ہو اس کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں اب چاہے آپ اس سے ریلیٹڈ سن رہے ہیں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ سورہ رحمان ہی سن رہے ہوں گے لیکن آپ کے اپنے پرسپیکٹیو کے اوپر ہے کہ آپ جس انداز میں لیتے ہیں پھر خدا اس انداز میں چیزوں کا آپ پر وارد کرتا ہے اور آپ پھر ان کی حلاوث سے آپ ان کو محسوس کرتے چلے جاتے ہیں بہرحال میں جو ہے اب آپ کو ایک گھوماتا ہوا لے کر آتا ہوں پورے آپ کو تھوڑا سا دنیا کے چکل لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا میں سورہ رحمان کے ایک رکوع کے اندر آپ کو پوری دنیا کو سناتے ہو جاؤں تو کوشش ہوگی اور اللہ پاک جو کمی بیشی ہو وہ مکمل بھی کر دیں اور معافی فرمائے وقار بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طریقے سے ایشین جو ہمارے کنٹریز کا سب سے زیادہ خوبصورت طریقے کار اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو واسطہ ہے ایرپ کنٹریز کے ساتھ زیادہ ہے پھر ہمارے یہاں پر چاہے انڈیا ہو لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے تو جتنا زیادہ حدر ہمارے یہاں خوبصورت پڑھا جاتا ہے اتنا بس یہ یمن وغیرہ کی سائیڈ پر آپ کو ایک لیول ملے گا ادر وائز حدر ہم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں پڑھتا اس پورے خطے گنج ہمارے یہاں پاکستان میں فیصل آباد کے خوراں بہت بہت خوبصورت پڑھتے ہیں خوراں کو اور جو حدر کے اندر پڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں پر تین سے چار حدر کے لہجے وہ بہت خوبصورت ہیں اور بیسیکلی ہم لوگ بھی دیکھیں کاپی کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عرب کو کاپی کر رہے ہیں لیکن ایک ہمیں بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم زبانیں بولتے ہیں گھر کے اندر یا ہم اردو بول رہے ہیں ہم ایک سوفٹ زبان بولتے ہیں تو اب گھر ان کے لہجے کے اندر جو سختی آتی ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے ہم لہجہ پکڑ لیتے ہیں اور اس سختی کو چھوڑ دیتے ہیں ہم تھوڑا سا اور اپنے انداز میں خوبصورت آجاتے ہیں ہم اس کو اور پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والخمر بحصبان والنجم والشجر بسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان الا تتغوف المیزان واقیم الوزن بالخص ولا تخسر المیزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاکمام والحب ذو العسف والريحان وَبِأَيِّ آلَاءِ امن ثمان مرحش آدم امن ثمان انا كامل میں نے لازم ٹائم میں ان کا ذکر کیا تھا وہ تھے بسکلی اوقاف منسٹری کے نا منسٹر تھے وہ اوقاف منسٹری کے اندر ابھی بھی موجود ہیں وہ تو وہ جو وہ جو لہجہ پڑھتے تھے نا وہ دو لہجوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں تو کوئیت میں اصل میں آپ کو بتا ہے کرت کے کمپٹیشن زیادہ تو وہ لوگ یہ بھی سنتے ہیں افریم بھی سنتے ہیں یہ بھی سنتے ہیں یہ بھی تو وہ لوگ جب پڑھ رہی ہوتے ہیں اب ان کے حدر کے اندر بھی جب وہ استتام کر رہے ہوتے ہیں اس جگہ کے پر نا میں سال کے ہم میں اصل میں سورہ فاتح آپ یہ جناب نے جو نا ترجمہ بھی تو ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہماری نے ایک ساتھ ساتھی چاہتی رہے نا الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین ایئاک نعبد و ایئاک نستعین اگدن الصراط المستقیم صراط الذین انامت علیہم غیر المغلوم سبحان اللہ سبحان اللہ اگر بھی تو اس وقت تھے اسٹرونٹ تھے فوراں جاب ہو گئی تھی تو اتنا زیادہ کر لیتے تھے تھے تھوڑی بہت بات بات کر لی جائے ٹیچر سے بھئی تو ہمیں لگے کہ بھئی آپ سکھا دیجئے تو انہوں نے کہا آپ کو سیکھنا چاہیے آپ کو شوق ہے تو یہ وہ تو تو میں نے ان سے ذکر کیا تھا جسا شاید مجھے جواب نہیں مل سکا اور اس کے بعد میں نے ٹھونڈا بھی تو مجھے لگا کہ شاید یہ صحیح ہو گا جب ہی جواب نہیں مل رہا ہے ابھی تک بہرحال میں اس کی تلاش کے اندر ہوں میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی جب خانہ کعبہ کے اندر یا مدینہ کے اندر یا عرب کی ریاست ہو گئی جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں تو کم اس کم اسلام زندہ ہے نا یہاں تو آپ سمجھتے ہیں عربی زندہ ہے نا یہاں سے اچھی تو جب وہ جو عزان دے رہے ہیں وہ عربی میں ہی دے رہے ہیں اگر وہاں پر عربی کے اندر عزان دیتے ہوئے اللہ کے اوپر ایک تجدید بنیوی اور ایک خڑا زبر لگاوا ہے تو آپ نے تین علیف سے زیادہ دونے لیا نا اور پھر جب وہ عزان کو شروع کرتا ہے مطلب آپ اس کو تین کے بجائے آپ سات علیف کی طرف لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عربی زمان کا اندر خیال نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ جب یا آپ کمیونکیشن کر رہے ہیں مطلب جب آپ قرآن کو پڑھنے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے قواہیت کا خیال رکھنا آپ ترتیب کا خیال رکھنا آپ نے ان ساری چیزوں کا لیکن یہ جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے اب ساری چیزوں کو ہوتا ہے کہ کئی آپ کو قوانین کو توڑ کر بہلے سیکھ چیز کو سیکھنا ہے ہاں پھر آپ نے کوشش کرنا ہے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان قوانین کا خیال رکھنا ہے اور جب آپ اسے ڈیلیور کرنے یعنی جب آپ کسی کو سکھا رہے ہیں سمان اللہ سمان اللہ ہے جب آپ سیکھ رہے ہیں تک ہو سکتا ہے آپ کو باؤونڈریز توڑکر آپ کو بہت ساری چیز آپ کو سیکھنی ہے تو آپ بہت آواز کو بلند کئی بار ہوتا آپ کے آواز پھٹنے لگ جاتی ہے تو وہ جب آپ دو چار بار اس پریئٹ سے گزریں گے اس کے بعد پھر آپ کے آواز میں بختگی بھی آئیں گے آپ ان چیزوں کی طرف آئیں گے اچھا ہم سعودیہ سے نکلے ہم مصر میں سب سے آخر کے اندر آئیں گے وہ بالکل ایسا ہی اونچ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر جو قاری پڑھنے آلا ہوتا ہے وہ بھی کتا ہے اللہ نے بہت سٹرین دیا اللہ نے بہت سٹرین دیا انہیں اس چیز کو پڑھنے کہ وہ ایک ایک گھنٹہ تلاوت کرتے ہیں بہت 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 بڑی بات ہے اس چیز کو ایون یہ کہ ایک وقت پر آگے منع کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی وینز اتنی زیادہ پھولنے لگ جاتی کہ آپ کے دماغ کے رکھ تک پھٹ سکتی ہے منع کر دیا کہ بھئی بس یہ کہ آپ لیمٹ ہے بھئی اس سے زیادہ آپ اس چیز کی طرف مجھے ہیں تو وقار بھی ہم یہ ایشیا کے اندر جیسے بتایا ہم نے چار جو ہے وہ ان ایریاس کو کور کرتے ہوئے جب ہم ایفریقا کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جیسے میں نے الکویتی صاحب کا ذکر کیا تو وہ آپ کو جو ہے نا حدر والے ترتیب میں آکے پھر اس کے بعد قطع دیتے ہیں وہ اس چیز کو نا یہ آپ کو خاص نظر آئے گا ایفریکن گنٹریز کی طرف جب آپ جرمنی کی طرف جاتے ہیں یا پھر آپ زیوریش کی طرف جاتے ہیں پہلے ہم آتے ہیں انڈونیشیا ہم پہلے انڈونیشیا کی طرف آئیات ہیں انڈونیشیا میں آپ دیکھیں گے جو ان کے اپنی زبان ہیں انڈونیشن ویسے میں آپ کو بتایا 98% وہاں پر مسلم community ہے اور وہاں پر جو زبان بولی جاتی ہے نا بیسکل انڈونیشن ہے جیسے ہمارے اردو لیکن وہاں پر انڈونیشن خود بولی جاتی ہے مشکل سے 20% اس کے علاوہ جو 30% سب سے زیادہ جو زبان بولی جاتی ہے وہاں پر بولی جاتی جاوہ جاوہ ایک زبان ہے اچھا وہ جو زبان ہے اس کا انداز وہی ہے اردو والا انداز جو ہوتا ہے تو وہ جیسے فارسی کا انداز ہوتا ہے ان کا وہ والا انداز ہے تو وہ بھی جب پڑھتے ہیں آپ انڈونیشن کو کبھی بھی پڑھتے ہوئے دیکھیں گے آپ ان کو حدر کے اندر پڑھتے ہوئے دیکھیں گے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلبل مدینہ جن کو دیکھا البدر صاحب کو شیخ البدر تو وہ بھی جب پڑھتے ہیں تو وہ بیسی اپنے عربی لہجے کے اندر جس کے لئے سے ایک ایسی نئی چیز آجاتی ہے انہیں پھر بلبلے مدینہ بنا دیتی ہے اور یہ لہجے اپنی جگہ پر رہ جاتی ہے اللہ باگ نے دے دیتا ہے ایک انسان کو اللہ باگ خود ہی آپ کی ذات میں اسے مکس کرتا ہے پھر ایک نئی پروڈک لے کر آتا ہے اس کے بعد آپ کہلاتے ہیں کہ میں یونیک ہوں میں انفرادیت رکھتا ہوں وہ اصل میں خدا نے اس چیز کی تاثیر آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے تو جو انڈونیشیا والے ہیں انڈونیشیا کے دو لہجے سب سے زیادہ جو ہے وہ مشہور ہیں میں آپ کو پڑھ کے اس کے بتا دیتا ہوں پہلا جو اس کا اچھا دونوں حدر کے ہی ہیں یہ مراج البحرینی التقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشعات فی البحر کالاعلام فبئی آلائی ربکما تکذبان یہ جو ان کا لہجہ کہلاتا ہے یہ بیسیکلی کہلاتا ہے ایک جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک بچے کا بھی تھا وہ تھوڑا سا ایک الگ لے جا تھا لیکن وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے وہ کمیونکیشن ہے وہ جب کہہ رہا ہے نا مراج البحرینی التقیان وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جب آپ انہیں تلاوت کرتے ہوئے سنیں گے اور وہ جب کہہ رہے ہوں گے اور پھر لو پھر لو ایک تو ہے کہ وہ صرف یہاں سے پڑھا ہے مجموعہ 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 تو ایک کم جو اینا آپ کو کوئنٹیٹی ملتی جب آپ ان سے ڈیوائٹ کرتے ہیں تو مسلم کی کمیونٹیز آپ کو کم ملتی ہے تو وہ لوگ عمومن ان کے جو اپنے لہجے کوئی نہیں ہوتے چائنہ میں اور جاپان کے اندر خاص طور پر نا وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایڈاپٹ تو جب وہ ایڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سننے میں تھوڑا سا حصہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اسے ہم سمجھیں گے کہ یار نہیں آرہی ہے جیسے اب وہ ودو ہے اب وہ تو ہم نے اسی بھی ہے سمجھ لیا کیونکہ ہمارے اپنے ہاں لے آرہی ہیں ہمارے اپنے ہاں بلوچی بولنے ہاں لے لوگ ہیں اگر میں ہمارے ہاں نہیں بولی جاتی اور ہمیں آپ کو تو آپ بولتے ہیں نہیں نہیں ودہا ہوتا ہے ودہا ہے تم تو عربی تم نے خراب کر دیا تم نے اسے کہاں لے کرتا ہے وہ آپ کہتے ہیں آپ پوری گرامری خراب کرتے ہیں لیکن چونکہ جب آپ نے لہجے سننے میں تو پھر آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہائر یہ جو بات کہی جاری ہے اصل میں ہائر ایسا ہے یار ایک بندے کے لہجہ ہی اس کی ز تک ڈبلپی المنڈی سے بات کر رہا ہاں ایس نیدہ ہیں ہم نے بندے کے لہج اندرڈبلغرécole لかった ان کی اس ب enforcement کے لاثنے ہم ا متوجود کے لئے کی آئی میرے ہیں ایسا جرمنی گوز سکو چیز تلک کی ہے اور ہم nice کر ریگولر ٹ classy cannon ٹھائی ہیں گر ا ost اند译 كنت کی تلک ہے اسری انذایا ڈبلپی پرتاعت بھی لوگ ش در ہلا جاتی اورibanوڈوڈلی مصر تھو نούڈ혀 ڈبلپی زیڈہ پر ہی امار روث کرج نگو 올 ž scoop اسلامس کی تعداد زیادہ ہے ان میں آج آپ ہمارے یہاں سے بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا ایک بڑا رجحان ہے جرمنی کی طرف آج دن ہمارے ایکس پلکتے ہیں جرمنی کی طرف آپ جائیں جرمنی کبھی یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ نکال کر دیکھیں وہ احتیاز سے بڑھتے ہیں مطلب جرمن جو بدنا مسلمان ہوا ہے نا وہ احتیاز سے بڑھے گا مطلب اس کا لہجہ ایسا ہوگا ہے کہ آپ کو خوشی ہوگی کہ یار وہ اصل میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے آج بھی جرمن جب قرآن پڑھے گا تو آپ کو لگے گا کہ وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستائین سبحان اللہ وہ چھوٹے جملوں کو بھی اکثر آپ دیکھیں گے دو حصوں میں توڑ دیتا ہے جب وہ اس طرح آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا کہ یہ ابھی سیکھ رہا ہے یہ ابھی سیکھ یہ ہجے کر رہا ہے آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی ہجے کر رہا ہے ہم زیورش کی طرف چلے آتے ہیں یا پیریس کی طرف اور اٹلی کی طرف چلے آتے ہیں تو یہاں کی بھی جو لینگویج ہے اچھا یہاں اگر انگلیش بھی بولی جائے گی یا ڈش بولی جائے گی تو آپ اس کو دیکھیں گے وہ پھر ان کے مقابلے میں اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کی اپنی لینگویج ہے وہ تیز ہے لیکن جب وہ قرآن تو آپ کو تو اس لئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتیاط کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے زیادہ جاتے ہیں انڈین ایک بڑی کمیونٹی ہے مسلمز کی جو وہاں پر بھی آبات ہے پیریس کے اندر اٹلی کے اندر فرانس کے اندر جو پورا یہ ایریا ہے ان جگہوں پر پڑھا جاتا ہے تو ان کا جو پڑھا جاتے ہیں وہ آپ کو لگے گا کہ ویسٹرن میوزک کے اندر پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے اصل میں ہمارے قریبی کلاسیکل میں پڑھتا ہے ہمارے یہاں بھی اگر آزان بھی دی جاتی تو اب ہمارے اللہ اکبر اللہ ہیالا صلاح ایشیا سے لے کر آپ اس طرح دیکھ لیں پورا عرب کنٹریز دیکھ لیں عرب بھی اسی طریقے سے پڑھ رہا آزان کو دے رہا ہوں تو وہ بھی اسی اچھا سختی کا منع کیا جاتا تھا اب وہ سختی بھی آپ دیکھیں گے کہ جب آزان کی دی جاری ہوتا ہے تو اس کے اندر ہیالا صلاح اب آپ دیکھیں گے کہ مدینہ میں پڑھ رہا ہے تو اس وہ بھی لے کر آگیا ہاں کیا بات ہے تو اب جب یہ چیز آجی گے اس کے بعد آپ اگر کسی کو دلائل کی مد میں بات کر دیں تو آپ کہیں گے کہ یار میرے جو دلائل بڑے متعلق اس حوالے سے تو کم از کم میں متعلق ہوں اس چیز میں بات کرنے میں تو جب آپ ان کی طرف آجاتے ہیں ان کی لینگویج کے اندر فلو ہے یہ بڑی فلیکنٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کو بھی تو چونکہ ہمارے ہی لوگ زیادہ تر آپ کو مساجد کرنا لیکن وہ لوگ جو پیدائشی وہیں ہیں مطلب وہ وہیں پیرس میٹ لے کے اندر تو وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے تھوڑا سا یالمون تالمون والا آجات آپ ان کے طرح بھی وغیرہ وہ کبھی یوٹیوب پر نکال کر دیکھیں گے نا تو جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ الحمدللہ یو بالعالمین ورحمان الرحیم بالک یوم الدین یاک نعبد وئیاک نستعین حدین السراط المستقیم سراط الذین آنامت علیہم غیر المغطوب علیہم علیہم ضعال لین وہ جتنا خوبصورت اپنے انداز میں کر سکتے ہیں وہ اس کو کریں گے اچھے میں اپنے اب میرے بھی ایک لیمٹ ہے گلو کی نا تو میں اس کو اب اس کے اندر ہلکی سی سختی آ رہی ہے لیکن اس سے زیادہ سوفٹ ہوتا ہے وہ میں جب اصل میں سوفٹ کی طرح جاؤں ہوں میں بہت سوفٹ کیونکہ میرے بھی ایک گلے کی ایک جگہ ہوتی ہے اب اس میں صرف آپ سختی نکال دیجئے اور انداز ان کا اس لے کے اندر جا رہا ہوتا ہے جب وہ لوگ اس جگہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا ٹھنڈے گنٹریز کی طرف مطلب امریکہ کے اندر بھی چونکے وہاں پر انگلیش ہی بولی جاتی ہے وہاں پر بھی جب انگلیش ایک ہوتی ہے بریٹیش انگلیش تو آپ دیکھیں بہت پراپر بولا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر جب امریکن انگلیش کی طرف آئیات ہیں وہ لوگ فلیکوینٹی بول رہتے ہیں لفظوں کو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر بھی جو مسلم کمیونٹی ہے نا ان کا ایک بہت بڑا گردار ہے ان جگہوں کے اوپر بھی مطلب وہاں پر یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے آپ کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہوں گے بھائی باقاعدہ کمیونٹیز بنیویں ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ پورا پاکستانیوں کا علاقہ ہے یہ پورا انڈینز کا علاقہ ہے تو وہاں پر بھی جو عمومن جو ہمارے پاس آ جاتی ہیں جب ہم اس کی پریچنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ٹیچر وہاں کا پڑھا رہا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ایک تو ہمیں جو تھوڑی سی کمزوری نظر آتی ہے ہم لوگ اصل میں جہاں چنے لگ جاتے ہیں تلف اس کی بنیاد پر تو آپ اس چیز سے بلکل مغرر ہو کر اور اس کے بعد آپ انہیں دیکھیں کہ اصل میں یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ان کے اندر آپ کو بلکل ایک دھیمہ بن نظر آئے گا کوئی سختی جس طریقے سے آپ کو افریکن میں کھڑا پر نظر آئے گا ان کے اندر آپ کو بلکل دیمہ پر نظر آئے گا ہم تھوڑا تھا خوبصورتی کی طرف اس پر چلے تھے ہمیں پریکٹس میں زیادہ وہ چیز ہے تو مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستخیم جو جرمن سائٹ ہے اور آپ کو یہاں پر ایک فرق نظر آئے گا ان کے جملے نہیں ٹوٹیں گے آپ امریکن والی سائٹ پر اچھا اب یہ ایک لہجہ میں نے بتایا اس کے اندر آٹھ دس اور انداز ہوں گے لیکن وہ ظاہر سے بات ہے کہ میں جتنا ڈیپٹ کے اندر جاتے جاؤں ہوں وہ ایک بکا تقاضی ہے اور چیز ہے وہ جاتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی چیز آگے بیش ہو جاتی ہے اس طریقے سے مصر کی طرف اگر آ جائے ہم آجاتے ہیں مصر کی طرف مصر کا وہی انداز کہ اللہ باقی نے جو انہیں انداز دے دیا کیا بات ہے تو ایک تھی کہ مصر کی وہ خوبصورتی جو اللہ نے یوسف کی شکل کے اندر دی ہاں 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 اس کے بعد وہ خوبصورتی کہ خدا نے قلام کے پڑھنے کی ایک انفرادیت ان کو ایسی دے دی ہاں کہ اس کے بعد اب شاید ایسا لگتا ہے کہ رہتی دنیا تک اب مصر کے پاس جو لے جا رہے گا وہ کسی کے پاس نہیں رہے گا مطلب آپ کو جب مثال دے نہیں ہوگی ترتیل کی تو آپ جب ٹاپ کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے مصر بس اب ان کا مقابلہ نہیں ہے ایک وہ خوبصورتی جو یوسف کی مثال بن گئے اور یہ خوبصورتی جو قرآن کا ایک انداز اللہ نے مختص کر دیا مصر کے لئے بس یہ اب مصر کا ہے سبحانہ اللہ سبحان اللہ بلکل ایک تو اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر ایک ایرابی لینگویج وہاں پر ایرابی لینگویج ہے ایک تو وہ چیزوں کو نہ صرف سمجھ رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ اس چیز کو اس انداز کی طرف لے گئے ہیں جس نے انہیں جدہ گانا کیا پہلے پھر انہوں نے اس چیز میں اتنی زیادہ مہارات حاصل کی وہ اس لیویل مطلب آج بھی آپ ان کے مدارس کرنے ہیں تو وہاں پر پی ایش ڈی جس طرح سعودیہ کے اندر اگر آپ مدینے کی یونیور ہو رہا ہے تو جب آپ مصر کے اندر جاتے ہیں تو آج بھی اگر اسلام کی سب سے بڑی ایتھینٹک یونیورسٹی کسی کو جامعہ تو حضر کو کھا جاتا ہے تو پھر وہ مصر کے اندر ہی جاتی ہے تو مطلب ایک چیز کا خاکہ بن گیا اور انہوں نے کبھی بھی اپنی اس لیگیسی کو نیچے نہیں آنے لیا انہوں نے کہا کہ بس یہ ہماری انفراد ہے تو ہم اس کے اوپر آگے اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مختلف جوہے وہ انداز سناتا ہوا اگر ایک مونٹ پانی مل جائے تو بلکہ 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 موسیقی موسیقی فبئی آلائی ربکما تکذبان رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من معرج من نار فبئی آلائی ربکما تکذبان وله الجوار الانشآت في البهر كالاعلام رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان مرج البهرین يلتقیان بينهما بردخ لا يبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان وخرج من ناری ربکما تکذبان فبئی آلائی ربکما تکذبان وله الجوار الانشآت في البهر فبئی آلائی ربکما تکذبان فبئی آلائی ربکما تکذبان فبئی آلائی ربکما تکذبان اور اللہ تعالی کی جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں اگر ان سب کا ادراک ہمیں حاصل ہے تو وہ حاصل اس لیے ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفیل ہمیں جو ذابطہ حیات عطا ہوا ہے جو پیمانوں کا ایک ایسا حجوم عطا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم ہر شئے کو پرک سکتے ہیں تو اس ذات کی وجہ سے عطا ہوا ہے تو جس قدر جس قدر اس ذات کا ذکر کیا جائے وہ کم ہے اور کہ جس جان ایلیہ کا یہ شہر مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے اور بہت پسند ہے کہ وہ بھی خدا سے کم نہ تھا جس نے ہمیں خدا دیا وہ بھی خدا سے کم نہ تھا جس نے ہمیں خدا دیا تو اگر یہ شریعت کے تقاضے نہ ہوتے تو کچھ بہید نہیں تھی کہ دنیا میں کیسی ایسی حصیتیوں کو پوجا جاتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے خط امتیاز کھنچتے ہوئے اللہ اور خود کو انا بشروں مسلکم دیتے ہوئے اپنے آپ کو کس مقام پر فائز کیا ہے کہ یہ اسی لیے ہے کہ یہاں پر جگڑے نور اور بشر کے نہیں ہیں بلکہ تقاضہ بشریت میں رہتے ہوئے ان تمام امور کا انجام دینا تقاضہ بشریت میں رہتے ہوئے ساتھ پڑھ لیں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اتا کر تشانے کریم کا صدقہ یاد دینا یاد دینا یادہ کی مانگتا ہوں کی مانگتا ہوں تجھ سے کریم کا صدقہ تو مانگاں گر سے میں تجھ سے دو مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں الہی ہے تجھ سے دعا مانگتا ہوں سبحان اللہ جنیت ملنگ محمد سیف شیح اور انزلہ سرفراز اور جناب یونس علیم کو اجازت دیجئے اللہ حانے کے بعد دیگر انزلہ Aladdin فجر اسلام علیکم اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کے حوالے سے اور ان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کے حوالے سے ان کے مفہوم کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور الفاظ کے مفہوم کو اور اس کی گہرائی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو آج ہم نے روزے کے موضوع پر آیات منتخب کی ہیں تو ان کو سماعت فرمائیے اور ان کا مفہوم بھی ملاحظہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علا الذین من قبلكم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذین یطیقونه فدیت طعام مسکین فمن تطوى خیرا فهو خیر الله وانتسومو خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم یہ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 ہے ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزوں کی فرضیت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اب اس میں تین الفاظ ہیں یا ایہا الذین آمنوا یا کا جو لفظ ہے اسے حرف ندہ کہتے ہیں جس کے معنی اردو میں اے کے ہوتے ہیں کسی سے کوئی بات کہنی ہو کسی سے مخاطب ہونا ہو تو ہم یا کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مزید ایہا کا لفظ ہے یہ ایہا جو ہے یہ کلمہ تاقید ہے ایہا کے ذریعے سے بات میں زور پیدا کیا جاتا ہے تاقید مزید گہری ہو جاتی ہے یا ایہا کا معنی ہوگا اے اللہزینہ اس کے بعد دوسرا جو اہم لفظ ہے وہ ہے اللہزینہ اللہزینہ اس میں موصول جمع ہے اس کا واحد ہے اللہزی جب ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملانا ہو تو پھر اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اللہزینہ کا معنی ہوگا جو یا اس کے معنی ہوں گے وہ لوگ کے جو اور تیسرا لفظ ہے اس میں آمن آمن کا جو لفظ ہے یہ اصل میں اس کا مادہ ہے امن اور یہ فعل کے وزن پر ہے اور فعلو کے وزن پر ہے آمنو کا مطلب ہوگا جو ایمان لائے اب یا ایوہ اللزینہ آمنو کے مانا اگر ہم تسلسل سے بیان کریں تو اس کا مطلب ہوگا اے وہ لوگو جو ایمان لائے یا یا آم طور پر ہم اس کو کہتے ہیں اے ایمان والو یا مختصرا اس کو کہتے ہیں اے مومنو جا اللہ اللہ تعالیٰ نے فرما کتبہ علیکم السیام کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھ دیے گئے یہ لفظ جو ہے اس لفظ یہ لفظ جو ہے فعلا کے وزن پر ہے اور اسے فیل مجہول کہتے ہیں فیل مجہول کو انگلیش میں پیسیو کہتے ہیں پیسیو ورب اس کے معنی ہوتے ہیں لفظی معنی ہوتے ہیں لکھ دیے گئے اور عام طور پر اس کا مفہوم ہوتا ہے فرض کر دیے گئے اس کے بعد لفظ ہے علیکم علیکم بھی اصل میں دو لفظوں سے مرکب ہے دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایک لفظ ہے علا دوسرا لفظ ہے کم علا کا معنی ہوتا ہے پر اسے حرف جر کہتے ہیں اور حرف جر کو انگلیش میں پری پوزیشن کہتے ہیں اور اس کے ساتھ متصل ضمیر متصل ہے ضمیر حاضر جمع کم کم کا معنی ہوتا ہے تم یا آپ تو اپنے آپ کو پابند کرنا اور سیام اس میں جمع ہے اس کا معنی ہے ایسا کام جس میں اپنے آپ کو روک دیا جائے اپنے آپ کو روک لیا جائے اور اس سے مراد ہے روزے اردو زبان میں ہم سیام کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے روزے تو اب جب ہم اس آیت کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے یا ایوہ اللذین آمنوا کتبا علیکم السیام تو اس کا مفہوم ہوگا اے مومنوں تم سب پر روزے فرض کر دیے گئے اس آیت میں اللہ تعالی نے روزے کی فرضیت بیان کیے آگے فرمایا کما کتبا علی اللذین من قبلکم کما کا جو لفظ ہے یہ لفظ بھی دو حرفوں سے مرکب ہے اس میں پہلا جو حرف ہے کاف زبر کا اس کے معنی ہوتے ہیں جس طرح یہ بھی حرف جر ہے اور اس کے ساتھ دوسرا حرف استعمال ہوا ہے ماں ماں کا معنی ہوتا ہے جو اور کما کو ہم اگر اردو میں بیان کریں تو اس کا معنی ہوگا جس طرح کے جس طرح کے اس کے بعد لفظ ہے کتبا کتبا کو ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے اس کے معنی ہے لفظی معنی ہے لکھ دیئے گئے تھے جس طرح کے لکھ دیئے گئے تھے یا اردو محورے میں ہم کہتے ہیں جس طرح کے فرض کیے گئے تھے عَلَلَّذِينَ قَبْلِكُمْ قَبْلِكُمْ قَبْلِ کے معنی پہلے اور کُم یہ ویہ ضمیرِ حضر جمع یا جسے ہم مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں جن سے بات کی جا رہی ہے جس طرح سے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّ لَعَلَّكُمْ کا جو لفظ ہے اس میں بھی دو الفاظ ہیں ایک لفظ ہے لَعَلَّ اور دوسرا ہے کُم لَعَلَّكَمْ کا معنی ہوتا ہے شاید اور کُم وہی ضمیرِ حضر جمع اس کے معنی ہوں گے شاید کہ تم لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 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 یہ فیلِ مزارے ہے تفعالون کے وزن پر اور اس کے معنی یہ ہیں شاید کہ تم درنے لگ جاؤ شاید کہ تم پرہزگار بن جاؤ یا شاید کہ تم تقوی حاصل کر لو اب یہ لفظ جو ہے تَتَّقُونَ تَتَّقُونَ کا معنی ہے شاید کہ تم اللہ سے خوف محسوس کرو یہ اصل میں ہے تقوی تقوی کا مفہوم کیا ہے تقوی انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کا خوف ہر وقت موجود رہے اس کیفیت کو تقوی کہتے ہیں اور تقوی کے حوالے سے ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں بیان کی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابی رسول حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو سید مجھے بتاؤ کہ تقوی کس کو کہتے ہیں تو حضرت ابو سید نے فرمایا کہ امیر الممنین کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جو بہت تنگ ہے آپ اس راستے سے کس طرح گزریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بچا کر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر ایسا راستہ کہ جس کے دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہوں تو آپ اس راستے سے کس طرح گزریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بچا کر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اس راستے سے گزرنے کی کوشش کروں گا تو حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر الممنین یہی تو تقویہ ہے اس دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں جو وقت فراہم کیا گیا ہے زندگی کے اس وقت میں دنیا میں چاروں طرف سے ہمیں شیطان کی ترغیبات اپنی طرف کھیشتی ہیں خاردار جھاڑیوں کی طرح سے شیطان ہمیں اس دنیا کی آلائشوں میں اس دنیا کی گندگیوں میں اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر ہم شیطان کی ترغیبات سے اپنے آپ کو بچا لیں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو یہی تقویہ ہے اللہ کے ڈر کو قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں یہی تقویہ ہے تو روزے کا مقصد تقویہ کا حصول ہے تقویہ کی کیفیت اپنے دل میں قائم رکھنا اور مسلسل ایک مہینے تک یہ کیفیت اگر مسلمانوں کے دلوں میں قائم رہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ مزید گیارہ مہینے بھی وہ تقویہ کی کیفیت سے اور تقویہ کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کر پائیں گے اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين تو یہ تقریب 20 mening میں کی ت موسیقی موسیقی موسیقی